اور بڑے لوگوں کے بڑے پیارے جو ہے وہ اس کرونا کی نظر ہو گئے لوگوں نے جو ہے وہ غوری نہیں کیا اور آج تک جو ہے وہ غور نہیں کر رہے ایک جناب بڑی خاص اور اہم خبر ہمارے پاس جو ہے وہ موجود ہے کہ پاک فوج نے ایک اور بھارتی جاسوس ڈرون مار گرائیا پاک فوج نے ایک اور بھارتی جاسوس ڈرون جو مار گرائیا ہے جناب اس کی جو اپ ڈیٹس میرے پاس ہوں میں آپ کو دیتی رہوں کہ کوائٹ کاپٹر تتہ پانی سیکٹر پہ آٹھ سو پچاس میٹر اندر گھوس آیا تھا یہ اور اس میں پاک فوج نے بھارت کا ایک اور جاسوس ڈرون مار گرائیا ہے کوائٹ کاپٹر ایلو سی کے تتہ پانی سیکٹر میں آٹھ سو پچاس میٹر اندر گھوس آیا تھا رماسال گرائے جانے والے کوائٹ کاپٹر کی تعداد نو ہو گئی ہے تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس طریقے سے جو ہے وہ ڈرون مار گرائیا ہے پاک فوج کا ایک بہت بڑا کارنامہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے اور یہ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے یہ اسی طرح سے جو ہے وہ بھارتی جو ہے وہ کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح پاکستان کو ہم mentally disturb رکھیں physically disturb رکھیں کسی کو بھی mentally disturb کرنے کا نا سب سے بڑا وہی میں آج جو mentally آپ کو سب سے پہلے جو میں نے start کیا پروگرام کے mentally depression ہے یہ بھارت بھی ایک depression کی ایک form ہے جس کی تحت جو ہے وہ یہ تمام چیزیں کر رہے ہیں بکلاہٹ کا شکار ہے اور اس کو جو ہے سمجھ نہیں آرہی کہ میں کیا کروں جب کسی انسان کو سمجھ نہیں نہ آرہی ہوتی تو وہ ہوا میں تیر چلا رہا ہوتا ہے ہاتھ پاؤں چلا رہا ہوتا ہے اس کا ہاتھ جدر جا رہا ہوتا ہے پاؤں جدر جا رہا ہوتا ہے بھارت کی بھی یہی کیفیت ہے اس ٹائم پہ کہ سمجھ کچھ نہیں آرہا اور اپنا نقصان پر نقصان جو ہے وہ کروائے چلے جا رہے ہیں اور اس میں خوش ہیں تو اگر وہ اس میں خوش رہیں تو خوش رہیں پھر ان کے جس طرح کے ڈرون آئیں گے اور جس طرح کے معاملات ہوں گے اسی طریقے سے جو ہے وہ پھر ان کو جو ہے وہ مار گرائے جائے گا اور یہ جاسوسی کرنے کے لیے سمال کے جاتے ہیں ڈرون ان کو جو ہے وہ سیکٹر کے اندر جو ہے وہ بیجا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے کیمرے ان کے اندر جو ہے وہ فٹ ہوتے ہیں بوائس پر ریکارڈ ہوتی ہے تو یہ تمام چیزیں یہ خطرناک سیچویشن ہوتی ہے یہ خفیہ جنسلز جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں اور حرکتیں کرواتی ہیں اور اس کے بعد جب پاک فوج کا جواب آتا ہے تو پھر میرا خلے بھارت کو جو ہے وہ سکون ہو جاتا ہے ہمیشہ ہی سے ایسا ہو رہا ہے لداخ میں بھی ان کی پٹائی ہو رہی ہے وہاں پہ بھی باز نہیں آ رہے برحال جی مقبوضہ کشمیر